اس وقت کی نہائی تھی اہم اور سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے خنمو علاقے سے جہاں پر غیر قانونی سرگرمی میں ملوثی جو کہ بیر کی غیر قانونی پروسسنگ کر رہی تھی جی ہاں ناظرین بتا جا رہا ہے کہ سری نگر کے خنمو میں بیر کی غیر قانونی پروسسنگ کی جا رہی تھی اور پولیس کو قابل اعتماد ذرائع سے اس حوالے سے اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد پولیس نے سیول حکام کے ساتھ مل کر خنمو میں بیر کی غیر قانونی پروسسنگ میں ملوث ایک فیکٹری کو سربے مہر کر دیا ناظرین جس آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں کہ سری نگر پولیس نے آج سیول حکام کے ساتھ مل کر خنمو میں بیر کی غیر قانونی پروسسنگ میں ملوث ایک فیکٹری کو سربے مہر کر دیا ہے قابل اعتماد ذرائع سے پولیس کو ایک اطلاع موصل ہوئے کہ ایم ایس زینب ٹیکسٹائل فیز ٹو کھنمو کے نام پر ریجسٹر ایک فیکٹری غیر قانونی طور پر بیر بنانے کی تیاری میں ملوث ہے اسی مناسبت سے ایس ڈی پی او پانتھچوک اور ایس ایچوک کی نگرانی میں محکمہ ایکسائز محکمہ ریونیو اور محکمہ خوراک کے اہلکاروں کے ساتھ مذکورہ فیکٹری پر چھاپا مارا گیا یہ جو فیکٹری ہے اس کے مالکان بیر بنانے میں ملوث تھے وہ بھی غیر قانونی طور پر جس کے بعد پولیس نے ایک بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو موقع پہ ہی جو ہے گرفتار کیا اس سلسلے میں ایک کیس بھی درج کیا گیا ہے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمارے ایڈیٹر ان چیف تارک بٹ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس اگر ہم سیڈنگر پولیس کی بات کرے تو انہیں آج تب بڑی کامیابیں ملی جب انہیں کچھ شکایت انہوں نے اپنے ذرائع سے پتا چلا تھا کہ خانموں میں ایک فیکٹری مقیم ہے جہاں پر بیر جو ہے بنائی جا رہی ہے اور اس بیر کی فیکٹری میں پہلی تو پرمیشن بھی نہیں تھا دوسری بات یہ اہم ہے کہ جو بیر ہے یہ کشمی کے کونے کونے میں بیجی جا رہی تھی جو ہی پولیس کو یہ پتا چلا تو انہوں نے بیگر محکمجات کے ساتھ پوری ایکشن لیتے ہوئے وہاں پر چھاپا مارا تو وہاں پر کہیں انہوں نے جو بیر کے بیگز کے ساتھ ساتھ جو بوٹنز ہے وہ ضبط کی ہے اور جو شک جس کے فیکٹری اس کی گرفتاری کی بات آ رہی ہے اس حوالے سے ایک خلیموں میں ہی وہاں کے مقابی پولیس ٹیشن میں ایک اف آئی آر بھی درج دیا گیا ہے اور ابھی مزید تفسیرات کا ہمیں انتظار ہے جہاں تک جمہوری پولیس کی بات ہے تو انہوں نے اپنی وہاں پر کام کر رہی تھی اور کوئی ریسٹریشن نہیں تھی اور جو بوٹنز ہے وہ کہاں سے آ رہی تھی بیر بنانے میں کون کون لوگ ملوث ہے اور یہ بیر کس کی جگہ پر بیجی آ رہی اس کی تحقیقات جاری ہے تارکی بتائیے گا کیا اس حوالے سے ابھی اور بھی مزید گرفتاریہ متوقع ہے مالکان کے علاوہ بلکل پولیس کی تحقیقات کر رہی ہے کیونکہ جب ہم خنموں کے بات کرتے ہیں وہاں پر کہی ایک ایسی فیکٹریہ ہے جو کام کر رہی ہے اور دیگر فیکٹریز پر بھی آپ نظر رکھے گی آیا اس طرح کی گہر کانونی طور پر کوئی فیکٹری تو نہیں چل رہی ہے تو بنا پرمیشن بران لائسنس پر وہاں پر کام کر رہی ہے لیکن اس حوال سے اگر ہم عام لوگوں کے بات کریں جن سے ہماری ابھی بات ہوئی ہے خنموں اور وہاں کے دیگر جو آس پاس کے علاقے ہیں تو لوگوں نے مسرد اور جمہور کشمیر انہوں نے ایک ایلیگل بیل فیکٹری کو سیل کر دیا ہے اس سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ گلت کاموں کی اور راکب ہو رہے تھے ہم آپ کو یہیں بتائیں گے ہمیں امید ہے کہ جمہور کشمیر پلیس کی طرف سے اس پر مزید جو ہے وہ پریس ریلیز یا میڈیا کو وہ بتائیں گے کہ آیا اس میں کون کون ملاوث ہے کیونکہ افائی اترچ ہو چکا ہے اس کی طرف سے ٹویڈ بھی آیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا خانوم ہے اسے مزید فیکٹریہ چل رہی ہے جی اسی حوالے سے آپ سے جانا چاہوں گی کہ آپ نے کئی لوگوں سے بات چیت کی ہے چونکہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ہر جگہ نظر ہوتی ہے ان تک بھی یہ جو ہے انفرمیشن ہے یہ پہنچتی ہے اور پھر ویسے ہی یہ قابل اعتماد ذرائع جو ہوتے ہیں پولیس تک پہنچتے ہیں تو کچھ لوگ بھی ہیں جو اس بارے میں علم رکھتے ہیں تو آپ کی لوگوں سے بات چیت ہوئی لوگوں نے کہا کہ کیا کچھ اور بھی فیکٹریز ہیں جن کا ان کو ڈر ہو یا اندیشہ ہو سب سے پہلی بات ہے معاشر میں اس طرح کی چیزیں جو کام کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو شراب نوشی میں کام آتے ہیں اسی طرح بیئر بھی ہے جس کو ہماری نوجوان نسل میں فیلایا جا رہا ہے اس میں جس فیکٹر کے مالی کو پکڑا جا رہا ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے مقامی ہے اگرچہ ابھی اس بارے میں مکمل تفصیل نہیں دی گئی ہے پھر آپ حبر یہی ہے کہ بیئر کی فیکٹر میں شراب بھی بنتا تھا اس میں کیا کیا کام ہوتا تھا جو غیر قانونی ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے ہر پہلے پہلوں کو ڈنڈولا جا رہا ہے اس میں جمہ کشمیر پولیس ہو سکتا ہے کہ چاہے وہ شرنگر پولیس کی بات کرے یا جمہ کشمیر کے ہیڈ کو آٹر کی ہم بات کرے تو پولیس کے طرف سے یا تو کوئی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے یا اس بارے میں جو اس اس پی سیرنگر ہے اس اس پی پلواما ہے وہ پریس کانفرنس دے سکتے ہیں فیلال ہم یہ کہیں گے کہ یہ نہ صرف پولیس کے لیے کامیابی سے اسے تعبیر کیا جا رہا تھا بلکہ لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے مسرد کی بات ہے کہ ان کے نوجوان جو ہے اس لکھ سے اس بیماری سے بچیں گے اور وہاں پر جو آپ خود سکرین پر وجہاں دکھا رہے ہیں کہ زینگلو کی تعداد میں بوٹلز پڑی ہوئی ہے یہ بھی دیکھنا ہو کہ یہ بوٹلز کہاں سے آ رہی تھی پھر جو بیر بنانے والے لوگ تھے یہ مقامی تھے یا غیر مقامی تھے اس میں کون کون ملاوہ سے وہ پولیس ہی بتا سکے گی لیکن فیلال لوگوں کے اگر ہم بات کریں اور مقامی لوگوں کے بات کریں انہوں نے جمہ کشمیر پولیس کے بات میں یہی کہا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے انہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے جمہ کشمیر پولیس کی طرف سے اس طرح کے کام کہیں ایک بار کیے گئے جس میں معاشرے میں جو غلط کام کرنے والے لوگ جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس نے سونگ ایشن کرتے ہوئے جو یہ کام کیا ہے اس میں لوگوں نے پولیس کی تاریف کیا ہے چاہے وہ ڈیریکٹری جنرلال پولیس ہو آئی جی پی کشمیر ہو ان کی بڑی تاریف اور تائید کیور کہا ہے ان پر فوری لگام ہونی چاہیے